ویلکم بیک ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ہم سورہ لقمان کی تفسیر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز بھی قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ کیا ہے یہ کتاب صرف نیک لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اس مقام پر اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ یہ نیک لوگ کون ہیں عام طور سے لوگوں نے ایک ایمیج بنا لیا ہے نیک لوگوں کا یہ ایک معفوق الفطرت قسم کے انسان ہوا کرتے ہیں جو کوئی گناہ کبھی نہیں کرتے ان سے گناہ سرزد ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہ نیک لوگ ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک لوگوں کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ یہ ایمان قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد ارکان اسلام کی پابندی کرتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں اور قرآن مجید کی عظمت کا سب سے زیادہ فائدہ اور رحمت ان پر ہوتی ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے ہی مفید ہے اور جو کوئی کفر کرے حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ خود ہی قابل تعریف ہیں شکر کی زد کفر ہے ناشکری کفر ہے یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا سچ تو یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تعقید کی ہے اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے اسی لئے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے لیکن اگر ماں باپ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو جسے تم نہیں جانتے تو ان کی باتیں ہرگز نہ ماننا دنیا میں ان کے ساتھ نیک برطاؤ کرنا مگر پیروی اس راستے کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہے میں اس وقت تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کیا فرماتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کو معاف نہیں کروں گا اس کے سوا جتنے چاہے گناہ معاف کر دوں گا اور اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے اور اپنی فرمابرداری کے بعد سب سے زیادہ والدین کی فرمابرداری کا ان کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا ہے اور خود اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر بچے کو پیٹ میں رکھا ہے یہ کہنے کے دو جملے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہوگی وہ خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بہت کام آسان نہیں ہے یہ بہت جان جوکوں کا کام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے دو سال کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دو سال لگے اس ماں کو بچہ پیدا کرنے میں اسے دودھ پلانے میں اسے دودھ چھوڑانے میں یعنی اس قابل بچہ ہوا کہ وہ کھانا کھانے لگے تب تک وہ ماں کے وجود کا حصہ ہے اور یہ ساری تعریف کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا حق اتنا ہے کہ یہ مو سے جو نکالیں فوراں پورا کرو ہر بات مانو لیکن اگر یہ بھی یہ کہہ دیں کہ میرے ساتھ کسی کا شرک کر لو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھ لو تو اس بات کو نہ ماننا اس دباؤں میں نہ آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کی اس قدر اہمیت بتانے کے بعد اس سے بھی زیادہ اگر اہمیت کسی چیز کی بتا رہے ہیں تو وہ شرک سے بچنا ہے وہ توحید ہے اور عزیزانِ گرام مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک کی لانت سے بچا لے چھوٹا ہو یا بڑا چھپا ہوا ہو یا آلانیہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرک بدد اور خرافات سے ہمیں اپنی پناہ اتا فرمائے اور لقمان نے کہا تھا کہ بیچا کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال کر لے آئے گا وہ باریک بھی ہے باخبر ہے بیٹا نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو جو بھی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرو یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تعقید کی گئی ہے اور یہ ہے کہ لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کرو زمین میں اکڑ کر نہ چلو اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز نیچی رکھو سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے یہ سورہ لقمان کی آیات کا ترجمہ کیا میں نے تھرٹین سے نائنٹین تک پھر اللہ تعالیٰ توحید اور روایت پسند لوگوں کا کردار بتاتے ہیں ان نصیتوں کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے اور روایت پسند جاہلوں کی جو اپنی روایات پر اپنی پرانی اقدار پر اڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلائے تب بھی وہ باپ دادا کی پیروی کریں گے سورہ لقمان آیت ٹوینٹی وان کفار کسی بھی دور کے ہوں وہ تعلیمات حق کے مقابلے میں ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم ان روایات اور قدروں کو چھوڑ نہیں سکتے جو باپ دادا کی ہیں ان کو سمجھایا گیا ہے کہ غور کرو اگر تمہارے باپ دادا کو شیطان نے بہکا رکھا ہو اور وہ دوزخ کے عذاب کی جانب بڑھ رہے ہوں اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی چل جائے تو پھر کیا کرو گے کیا دوزخ میں چلے جاؤ گے بھاگ کے اس لیے کہ باپ دادا دوزخ کے طرف چلے گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا انجام بتاتے ہیں اور جی شخص نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اور نیک بھی رہا تو اس نے تو مضبوط دستاویز ہاتھ میں باندھ لی سورہ لقمان آئے ٹوئنٹی ٹو گوئے نجات کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ مضبوط دلائل والی کتاب پر گامزن ہو جاؤ پھر برائی سے بچنے کی ڈھال بتا دی کہ ڈھال کیا ہے لوگوں اپنے رب کے غزب سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ بن سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا بنے گا فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا کسی کی عمل کی سزا کوئی اور شخص نہیں لے گا کسی شخص کا عمل کسی دوسرے شخص کے ذمہ نہیں لگے گا کسی کا گناہ کسی کا کفارہ نہیں بنے گا ہر شخص اپنے اپنے عامال کا خود ذمہ دار ہوگا اور تنہا اللہ کے سامنے پیش ہوگا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے سورہ لقمان آیت تھرٹی ترہی یہ دھوکہ باز شیطان ہے دھوکہ باز سے مراد انسان کا کھلا کھلا دشمن یعنی شیطان ہے جو انسان کو بے بنیاد امیدیں فراہم کر کے دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور عمل اور جد و جہد سے غافل کر دیتا ہے ایک خطرناک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں فلان ہستی بچا لے گی اس کے پیچھے لگ جاؤ اس کا دامن تھام لو اس کا دامن تھام لو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آسکتا یہ دنیا کی زندگی بھی یہاں کے غلط قائد بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں اس کے پاس سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے یہ سورت نمبر 32 ہے اور مکی زمانے کا دور متوسط ہے اس میں توحید رسالت اور آخرت سے متعلق اہل مکہ کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہے اور دعوت ایمان اس کا مرکزی نکتہ ہے اہل مکہ کا خدشہ تھا کہ مٹی میں مل کر انسان دوبارہ زندہ کیسے ہوگا یہ کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ازالہ کیا ہے اہل مکہ کے تجارتی راستوں میں تباہ شدہ بستیوں کے عالی شان اور ویران محلوں کی نشاندہ ہی کی ہے اسی طرح یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آج چند غلام اور چند نوجوان سن رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں تو کل یہ مذہب ایک بہت بڑے عالمگیر انقلاب کا پیش خیمہ بھی ہوگا اللہ کی صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کو اس نے تدبیر سے بنایا وحدانیت پر ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے انسان کی بہترین تخلیق کی ہے انسان کی نسل کی بقا کا سامان کیا ہے کان آنکھ اور دل بنائے ہیں تاکہ انسان غور کرے وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہیں چھے دنوں میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ افروز ہو گیا وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اس کے حضور روزانہ اوپر پیش کی جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایک عمل کی ریپورٹ ڈیلی دی جاتی ہے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں بیچا ہے اور کوئی جا کے اسے ریپورٹ دے رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے وہ ریپورٹ اپنے ریکارڈ کے لیے رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو روداد کے طور سے بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہی ہے ہر پوشید اور ظاہر کا جاننے والا زبردست اور رحیم جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی اس نے انسانوں کی تخلیق ابتداء میں گارے سے کی پھر اس کی نسل ایک ایسے ایسے اس سے چلائی ایسی سطھ سے چلائی جو حقیر پانی کا ہے پھر اس کی نوک پلک درست کی اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا اور پھر تم کو کان دیئے آنکھیں دیں دل دیئے تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نعمتوں کا شمار کیا جائے تو تم گن نہ پاؤگے اگر یہی تین چیزیں جو اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ فرما رہے ہیں آنکھیں کان اور دل ان پر بھی غور کیا جائے تو شکر ادا کرتے کرتے عمر تمام ہو جائے لیکن بات پھر وہی ہے کہ غور کرنا پڑے گا اور لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سیرے سے پیدا کیے جائیں گے کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور خوب سن لیا اب ہمیں واپس بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں ہمیں اب یقین آ گیا ہے ہمیں اب یقین آ گیا ہے کہ آخرت بھی ہوگی دوبارہ زندہ بھی اٹھائے جائیں گے حساب کتاب بھی ہوگا ہمیں ایک موقع اور دے دیجئے چند دن کی ہی سہی ایک بار دنیا میں دوبارہ زندگی دے کر بھیج دیجئے دیکھیں صرف آپ پر ایمان لائیں گے صرف آپ کے احکامات پر عمل کریں گے اور نیکی کے سوا کچھ نہیں کریں گے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کبھی کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا پس اب چکھو مزہ پس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا جاؤ اب ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے چکھو عذاب کا مزہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آج تم پر ہے ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور تمہ کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ بھی رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرش کرتے ہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورسول کی پہچان کیلئے